ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جنوبی پنجاب کے لیے پانچ سو ارب روپیہ مزید خرچ کریں گے کہ ہم نیشنل اسیمبلی میں ساؤتھ پنجاب کی کونسٹیوشنل امنٹمنٹ رکھتے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب کا صوبہ بنا چاہیے کہ کیا یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپ تو بڑی دیر سے لوگوں کو وعدہ کر رہے ہیں جنوبی پنجاب کا کیا آپ ہماری حمایت کریں گے یا نہیں اب آپ کے سامنے آ جائے گا پہلے ایک ملک ملا جس کو چوروں کا ٹولا دیوالیاں نکال چکا تھا اس کو سنبھالا اور پھر جب وہ سنبھل رہا تھا تو سو سال میں ایک دفعہ اس طرح کا بران آتا ہے جو کرونا وائرس پاکستان اور ساری دنیا میں آ گئی سب سے بہتر طریقے سے اس بڑے بران سے اپنے ملک کو نکالا ہے کہ کبھی ہم نے پاکستان کو کبھی کسی کی غلامی نہیں کرنے دینا نہ آج تک کہ بران خان کسی کے سامنے جھکا ہے جب تک میرے میں خون ہے میں اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا یورپین یونین کے امبیسڈر نے خط لکھا پاکستان کو کہ آپ روس کے خلاف اس کے مخالف سٹیٹمنٹ دیں اس کے خلاف ووٹ دیں میں یہ یورپین یونین کے امبیسڈر سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے ہندوستان کو بھی یہ خط لکھا تھا میں اپنی قوم کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ پاکستان تھا جس نے یہ نیٹو کی مدد کی جو وار آن ٹیرر تھی ہم نے ان کا ساتھ دیا میں کبھی نہ ساتھ دیتا میں اپنی ملک کو باہر رکھتا اس جنگ سے لیکن اس وقت کا جو سربرا تھا انہوں کا ساتھ دیا کیا ملا پاکستان کو اسی ہزار پاکستانیوں کی جانے گئیں ہمارا قبائلی علاقہ اجڑ گیا پینتیس لاکھ لوگوں نے نکل مکانی کی ہمارے ملک کو سو ارب ڈالر سے زیادہ نقصان ہوا میں اپنے یورپین یونین کے ایمبیسڈر سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیا ہمارا شکریہ دا کیا سارے نیٹو کے ملاکے دس فیصد بھی لوگ نہیں تھے جو اس جنگ میں مرے ہمارے مقابلے میں اسی ہزار پاکستانیوں کی قربانی دی گئی جب کشمیر میں ہندوستان نے یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو کشمیر کا سٹیٹس ختم کیا کیا آپ پہ سے کسی نے ہندوستان سے کوئی رابطہ توڑا ہم آپ کے سامنے کیا ہیں کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں سوال یہ ہے کہ یہ دو ڈاکووں نے کیوں نہیں ان سے پوچھا دوست جس کے لیے ہم جنگ لڑے ہیں وہ ہی آکے یہاں ڈراؤن اٹیک کر رہا تھا کیوں یہ دونوں بول نہیں رہے تھے کیوں نہیں بول رہے تھے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دو ڈاکووں کوئی نہیں بول رہے تھے کیونکہ ان کے چوری اس ملک سے جو پیسہ لوٹ کے انہوں نے باہر کے ملکوں میں اور بینکوں میں اور بڑے بڑے محلات لیے ہوئے تھے ان کو ڈر تھا کہ جس دن یہ کہیں گے کہ سر یہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ نہ کریں وہ ان کی پراپٹی ضبط کر لیں گے آج روسیوں کی جو ان کی مغرب میں اساسے ہیں وہ ضبط کر رہے ہیں ان کو بھی وہ ڈر لگا ہوا تھا ہم کوئی کسی سے تشمری نہیں چاہتے ہم سب سے دوستی چاہتے ہیں ہماری روس سے بھی دوستی ہے ہماری امریکہ سے بھی دوستی ہے ہماری چائنہ سے بھی دوستی ہے یورپ سے بھی ہے ہم کسی کیمپ میں نہیں ہیں لیکن کیونکہ ہم نیوٹرل ہیں انشاءاللہ ہم ان ملکوں کے ساتھ مل کے ایک دن کوشش کریں گے کہ جو یوکرین میں جنگ ہے یہ بندوں اس سے بہت دنیا کو نقصان ہو رہا ہے اس سے تیل کی قیمتیں اسمانوں پر چڑی گئی گندم کی قیمتیں اسمانوں میں گیس کی قیمت ادھر پہنچ گئی ہے یورپ جیسے ملک برطانیہ جیسے ملک میں اس وقت لوگوں کو مشکل پڑی ہوئی ہے جنگ میں کسی کا ساتھ نہیں دیں گے امن میں سب کا ساتھ دیں گے یہ لوگ کون ہیں جو عدمیت اعتماد کی تحریک چلا رہے ہیں سب سے پہلے مجرم نمبر وان نواز شریف سپریم کورٹ نے اس کو سزا دی بولی ووڈ کی ایکٹنگ کی رو دھو کے کہ جی میں تباہ ہو گیا مرنے والا ہوں منتے کر کے باہر چلا گیا کہ کبھی گیدر بھی لیڈر بن سکتا ہے کہ وہ لیڈر ہو جو خود تم دماغے بھاگ جائے اور دوسری درہ بھاگا ہے پہلی دفعہ جنرل مشرف کے دور میں آسل زرداری جب آپ اکٹھے ہوگے تو ذرا یاد کرانا شریفوں کو اور نولی کو کہ کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اٹک جیل میں ٹوشو کے دبے ختم ہو گئے نواز شریف کے آنسو پہنچتے پہنچتے جھوٹ بول کے کیا کہ میں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا پھر وہ سعودی شہزادہ آیا اور اس نے معاہدہ دکھا دیا پھر کہتا ہے نہیں جی وہ اصل میں پانچ سال کا دہ دس سال کا نہیں اب پھر باہر چلا گیا ہے یعنی تین دفعہ ملک کا صدر پرائم منسٹر اس کا مطلب کہ وہ پھر یہ صرف پاکستان کو لوٹنے کے لیے آتے ہیں پیسہ چوری کر کے باہر چھٹیاں باہر عید باہر گھر باہر شاپنگ باہر اور پاکستان صرف لوٹنے کے لیے رکھا ہوا ہے یہ ہے نمبر وان جو چاہتا ہے آدمیں اعتماد کی تحریک ہو اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ پھر سے اس کو یاد آ رہا ہے کہ کیسے انہوں نے مزے مزے سے پاکستان کو پچھلے تیس سال میں لوٹا ہے دوسرا ہے شباز شریف اب یہ شباز شریف کون ہے اگر آپ نے شباز شریف کا پتہ چلوا رہا ہے تو کہیں سے مقصود چپڑاسی کو پکڑ کے لے آئیں وہ بچارہ مقصود چپڑاسی ایک دن اسے پتہ چلا کہ اس کے بینک کے اندر تین سو پجتر گروڑ روپیا آ گیا یہ اسی طرح ہی تھا کہ ہدایبہ پیپر بل میں لنڈن میں کازی فیملی بیٹھی تھی آج سے بیس پچی سال پہلے کیونکہ انہوں نے تو پرانی چوری شروع کی ہوئی ہے تو ان کو پتہ چلا کہ ان کے بینکوں میں لاکھوں پاؤنڈ آ گئے وہ بچارہ حران کدھر سے آئے ہیں پتہ چلا یہاں سے چوری کا پیسہ پہلے ادھر بھیجا اور ادھر سے ریمٹنس دکھا کے پیسہ پاکستان لے آئے وہ بگوڑا جو ادھر بیٹھا ہے وہ اور اس کی بیٹی وہ فوج کو برا برا کہتے ہیں اور شباز شریف جو بھی اس کو بوٹ نظر آتا ہے پالش کرنا شروع کر دیتا ہے یہ وہ جنرل جلانی کا زمانہ نہیں جب اس کے گھر پہ سریعہ لگاتے لگاتے آپ وزیر اعلیٰ بنا اور پھر اربوپتی بن گئے زمانہ بدل چکا ہے جو مرضی آپ کر لیں آپ کو جواب دینا پڑے گا سولہ سو کروڑ اوپیا آپ کے نوکروں کے اکاؤنٹ میں کیسے آیا یہ ہے دوسرا جو ڈرا ہوا ہے کہ اس کا کیس آنے لگا ہے اور اگر کیس آ گیا تو اس نے جیل میں ہونا ہے اس لیے یہ بھی جلدی جلدی عدم اعتماد کی تحریک میں اور تیسرا ہے بیماری زرداری یہ وہ آدمی تھا جو بیمبیلہ سینما کے ٹکٹ بیج بلیک کرتا تھا اس کے اور نواز شریف کے اوپر باہر کے اخباروں کے اندر مضمون آئے کتابوں کے اندر ان کا ذکر آیا ان کی چوری کا بی بی سی کے اوپر فلمیں بنی ان کی چوری پہ اسی زرداری کو دو دفعہ نواز شریف نے جیل میں ڈالا کرپشن پہ دائبہ پیپر ملک کا جو کرپشن کا کیس تھا بزرداری نے اس کے پر بنایا نواز شریف پہ اور چوتھے نمبر پہ فضلو جو ڈیزل کے پرمٹ کو بیچ کے پیسے بناتا ہے یہ صرف پیسے نہیں بناتا یہ بلیک مل کرتا ہے فضلو میں آپ سے آپ کی اور میری عمر ایک ہی ہے ہماری عمر میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اوپر والا کبھی بھی بلاوا دے دیں اور آپ کا تو تھوڑا وزن بھی زیادہ ہے اب سوچنا چاہیے اپنی آخرت کا جب اس طرح کے چور مل کے صرف ایک ہی کام ہے کہ باریاں لیتے رہیں کھاتے رہیں اتصاب ان کا کرنے لگے تو اس کے ساتھ سب مل کے اس کو گرانے کی کوشش کریں میں سیاست میں آیا ہی تھا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جب تک میرے میں خون ہے میں ان کا مقابلہ کروں گا میری پوری تیاری ہے کہ جو بھی یہ کریں گے میں اس کے لیے تیار ہوں میں آخری بات یہ کہہ کے چھوڑتا ہوں یہ ڈاکوں کا جو گلدستہ ہے کیا آپ تیار ہیں جب انشاءاللہ آپ کی عدم اعتماد کی تحریک فیل ہوگی تو آپ تیار ہیں جو میں آپ سے کروں گا